ذرا یہ بتائیے کہ جیسا کہ ابتدا میں بات ہو رہی تھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی ایک جہت اختیار کی ہوئی تھی کہ وہ کافروں کو لڑائی سے ڈراتے تھے اپنی شائری کے ذریعے سے اسی طرح حضرت حسان بن صحابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک خاص ٹریک پکڑا ہوا تھا کہ جی وہ حسب و نصب جو ہے اس پر چوٹ لگایا کرتے تھے اور پھر اسی طرح سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کا یہ ٹریک تھا کہ وہ کفار کو آر دلائے کرتے تھے ان کے کفر سے اچھا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جو نادگو کی حسیت سے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جو مقام مرتبہ تھا پہلے تو ذرا یہ بھی بیان کیجئے مختلف مواقعوں پر جو اپنے اشار پڑھے کچھ حوالہ ڈاکس صاحب نے بھی دیا کچھ پر فیر صاحب نے بھی دیا ساتھی بھی بتائیے کہ جو شائری کی ان کی سنف تھی وہ کیا تھی انسار مدینہ کے لیے دبستان انسار کی اسطلعہ استعمال کی ہے اور اس دبستان کے ایک نمائندہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ شیر کی مختلف لوگوں نے ناکدین نے مختلف تعریفات کی ہیں مثال کے طور پر شیر کی ایک تعریف یہ ہے کہ شیر نصر موزون کو کہتے ہیں نصر موزون کو شیر کہتے ہیں ایک تعریف شیر کی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے ان کا بھی ایک نظریہ شیر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ شیر کیا چیز ہے یہ ابن عساکر نے نکل کیا ہے تو آپ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارداتِ قلبی کو جامعِ الفاظ پہنانے کا نام شیر ہے اللہ اللہ دلی واردات کو الفاظ کا پیراہن پہنا دیا جائے تو یہ شیر ہے سبحان اللہ بطلب کیا ہوا کہ شیر کسی بے مقصد بات کو نہیں کہتے اور شیر صرف روکھی پھیکی بات کو بھی نہیں کہتے جب تک دلی جذبات شیر میں شامل نہ ہوں دل اور دماغ کا اتحاد نہ ہو اس وقت تک شیر وجود میں نہیں ہے سبحان اللہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے دیکھ کے اشارہ کہو جب آپ نے لوگ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اشارہ کرے جس طرح حضور نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دعا سے نوازا کہ اللہ روح القدس سے آپ کی تائید کرے اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھی دعا سے نوازا اور فرمایا کہ اللہ عبداللہ بن رواحہ پر رحم کرے وہ ایسی مجلسوں کو پسند کرتا ہے جس پر فرشتے فخر کرتا ہے اللہ اکبر اور حضور کی زبانِ اقدس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ کے جو اشار آئے ان میں سے یہ غزوہ خندق کے موقع پر یہ الفاظ بھی ہیں یہ اشار بھی ہیں اے الہ العالمین اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم ہدایت کا راستہ نہ پاتے ہم نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے یہ تو تیری توفیق سے ہوا اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون اتا فرما جب دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہم ثابت قدم رہیں اللہ اکبر اور کہتے ہیں دشمنوں نے ہم پر زیادتی کی جب بھی وہ فتنہ و فساد میں ہمیں مبتلا کرنا چاہیں گے ہم انکار کر دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر خود بھی خندق کھود رہے ہیں اور جسم پاک پر مٹی جمع ہوئی ہے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ اشار گنگنا رہے ہیں اور پھر دعا فرما رہے ہیں اللہ مرحم ہو یا اللہ عبداللہ بن رواحہ پر رحم کر اور حضرت عمر فاروق پاس سے عرض کرتے ہیں واجبت اس پر جنت واجب ہوگی اللہ ہوگی اللہ ہوگی سبحانہ اور آپ کی ذہد و تقویٰ کا اور خدا رسیدگی کا یہ عالم کہ حضرت عبداللہ دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے دن سے بچائے میں اس دن سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس میں میں عبداللہ بن رواحہ کا ذکر نہ کروں وہ جب مجھ سے ملتے تھے تو سامنے ہوتے تو میرے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہوتے تو میرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھتے اللہ ہو اور کہتے بیٹھو تھوڑی دیر ایمان تازہ کر لیں اللہ 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 پھر ذکرِ الٰہی کی مجلس ہوتی اللہ دونوں ذکرِ الٰہی میں مشغول ہوتی ہیں اللہ تو یہ ان کی کیفیت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی شائری میں جس طرح جلوہ گر ہے اس پر وہ غزوہِ موتا کا سفر جو ہے وہ شاہدِ عادل ہے حضرتِ زید بن عرکم بچپن میں ان کے کجاوے میں ان کے ساتھ ہیں غزوہِ موتا کی طرف چل رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں راستے میں شیر کہتے ہیں حضرتِ عبداللہ بن رواحہ اور نصفِ شب کا وقت ہے اور شیر پڑھ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں یہ سفر ایسا سفر ہو کہ میں اہل و ایال کی طرف واپس نہ ہوں اور رتبہِ شہادت پہ فائد ہو جاؤں یعنی وہ دعا مقولیت کی مدارش تحقیق ہے یہ جذبہ ہے حضور کے قدموں پر جان کو نسار کرنے کا صرف شائری نہیں ہے وہ شائری ہے جو دلی جذبات کی آئی نادار ہے وہ وارداتِ قلبی کی اکاس ہے تو کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میری شہادت کے بعد میری بیوی دوسری شادی کر لے گی یا میرے خجوروں کے باگ کا کیا بنے گا جس کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں میں تو جذبہِ شہادت سے سرشار ہوں تو حضرتِ زید بن ارکم نے جب یہ شار سنے تو وہ رو پڑے رو پڑے ان کی کفالت میں تھے نا تو حضرتِ عبداللہ بن رواحہ نے کوڑا لہر آیا فرمان لگے بچے اگر اللہ مجھے رتبہِ شہادت پر فائز کر دے تو تیرا کیا نقصان ہے اللہ 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 تو یہ کجابے میں بیٹھے گا